نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ویلنس بانڈ تھیوری وی بی ٹی پہلے ہم نے ویسپر تھیوری ڈسکس کی ہے ویسپر تھیوری کے بعد نیو تھیوری جو ہے وہ پریزنٹ کی گئی ویلنس بانڈ تھیوری کیوں پریزنٹ کی گئی کیونکہ ویسپر تھیوری جو ہے وہ صرف شیفز آف مالیکیولز کے بارے میں بتا رہی تھی شیفز کے علاوہ وہ اور کوئی چیز ایکسپلین نہیں کر رہی تھی کہ ایٹمز بانڈ کیوں بنا رہے ہیں اس طرح سے ریزن کیا ہے ان کی بانڈ فارمیشن کا تو اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے وی بی ٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئی کیونکہ وی بی ٹی جو ہے یہ دونوں چیزیں ایکسپلین کر رہی ہے شیفز آف مالیکیولز بھی ایکسپلین کر رہی ہے اور ریزن آف بانڈ فارمیشن بھی ایکسپلین کر رہی ہے اس کے نیم سے جو مین چیز ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے ویلنس بانڈ تھیوری یعنی ویلنس شیل کے جو اوربیٹلز ہیں وہ بانڈنگ کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور کون سے اوربیٹلز جو ہاف فیلڈ ہوں گے یہ ویلنس بانڈ تھیوری کا مین پاسٹولیٹ ہے کہ ویلنس اوربیٹلز پارشلی فیلڈ ویلنس اوربیٹلز اوور لیپ اور اوور لیپنگ کے نتیجے میں جو الیکٹرونز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور سینٹر میں ایک پیر بنا لیتے ہیں شیئر پیر آف الیکٹرونز اور اس طرح آپ نے آپ کو سٹیبلائز کر لیتے ہیں یہ چیز ہمیں ویسپر تھیوری نہیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے بانڈ بنتے ہیں اوور لیپنگ آف اوربیٹلز ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بانڈ بنتا ہے اور الیکٹرونز کی شیئرنگ ہوتی ہے تو یہ ان پوائنٹس کو مائن میں رکھتے ہوئے ہم ڈیفرنٹ مالیکیولز جو ہیں ان کے سٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ہائیڈروجن مالیکیول کی فارمیشن دیکھتے ہیں ہائیڈروجن کی الیکٹرونی کنفیگوریشن اگر دیکھیں تو اس کا اٹومک نمبر ون ہوتا ہے اٹومک نمبر ون ہے ون ایس کے اندر ہی وہ ایک الیکٹرون آ جاتا ہے ایک ہائیڈروجن نے جب دوسرے ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنانا ہے تو اس کا یہ والا جو ہے یہ ون ایس ہے دوسرے ہائیڈروجن کا بھی ون ایس ہے اب یہ ون ایس پارشلی فیلڈ یا پھر ہاف فیلڈ ہے اگر اس کے اندر دو الیکٹرونز ہوتے تو یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہوتا اس کے اندر ایک الیکٹرون ہے اس لیے یہ پارشلی فیلڈ ہے یعنی ویسپ جو ویلنس بانڈ تھیوری ہے وی بی ٹی اس کی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے پارشلی فیلڈ آرڈ موجود ہے تو ایک ہائیڈروجن کا پارشلی فیلڈ آرڈ جس کے پاس ایک الیکٹرون ہے دوسرے ہائیڈروجن کے پارشلی فیلڈ آرڈ کے ساتھ اوور لیپ کرے گا اس کے پاس بھی ایک الیکٹرون ہے یہ دونوں آرڈرز یہاں پر اوور لیپ کر رہے ہیں اس طرح سے اوور لیپنگ ہوگی آور لیپنگ کے نتیجے میں جو دو الیکٹرونز تھے وہ درمیان میں آ جائیں گے ادھر ایک کی جو سپن ہے وہ دوسرے سے اپوزیٹ ہوگی یوں ایک کی سپن اگر کلاک وائز ہے تو دوسرے کی انٹی کلاک وائز ہوگی در سینٹر میں یہ شیرڈ پیر آف الیکٹرون آ جاتا ہے یہ وی بیو ٹی کی اکارڈنگ بانڈ بنا ہے اور شیپ جو ہے وہ جب دو ایس آر بیٹرز آور لیپ کر جاتے ہیں تو اب اس کی شیپ اس طرح سے ہو جاتی ہے شیپ کو بھی اس نے ڈسکس کر دیا اور ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں بانڈ بن رہے ہیں دو ہائیڈروجن کے درمیان میں کیوں بانڈ بن رہا ہے کیونکہ دونوں جو ہے وہ پارشلی فیلڈ آر بیٹرز ہیں اور وہ اوور لیپ کر جاتے ہیں اس طرح ہائیڈروجن کا بانڈ جو ہے وہ ایچ ٹو ہمیں ملتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں سگما بانڈ بنتا ہے دو ہائیڈروجن کے درمیان میں سگما بانڈ سگما بانڈ کس طرح سے بنتا ہے جب دو اور بیٹرز ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپ کرتے ہیں آمنے سامنے اوور لیپ کرتے ہیں اور ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپ کے نتیجے میں جو الیکٹرونز ہیں شیئر پیئر آف الیکٹرونز ہیں وہ اس جوائننگ لائن کے اوپر آ جاتے ہیں بلکل اس طرح سے سینٹر میں آ جاتے ہیں اور یہ ایک سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو شیئر پیئر آف الیکٹرونز ہیں وہ سٹرونگلی بانڈ ہیں ان دو ایٹمز یہ دو نیوگلی آئی کے درمیان میں اس طرح سے سگما بانڈ اس فارم بائی ہیڈ ٹو ہیڈ اوور لیپ آف پرشلی فیلڈ اوربیٹلز اور جو الیکٹرون دینسٹی ہوتی ہے وہ جوائننگ لائن کے اوپر ہوتی ہے دو جو نیوگلی آئی ہیں جیسے یہاں پر دو ہائیڈروجنز ہیں تو وہ جو جوائن کر رہے ہیں اس لائن کے اوپر الیکٹرون دینسٹی ہے سگما بانڈ اس لائن کے اوپر ہیڈ اوپر ہیڈروجن کے بعد اگلی ہم اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ہائیڈروجن فلورائیڈ کی ایچ ایف مالیکیول کس طرح سے بنتا ہے ہائیڈروجن کی الیکٹرونی کنفیگوریشن ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے ون اس کا اٹومک نمبر ون ہوتا ہے اور ایک الیکٹرون اس کے ون ایس کے اندر آ جاتا ہے فلورین کی دیکھ لیتے ہیں فلورین کا اٹومک نمبر ہوتا ہے نائن تو فلورین کا ون ایس سٹارٹ والا آ جاتا ہے اس کے بعد ٹو ایس ٹو پی ایکس ٹو پی وائی اور ٹو پی زی ون ایس کے اندر بھی فلورین کے دو الیکٹرونز ہیں لیکن اس کا آؤٹر موس شیل کیونکہ ویلنس بانڈ تھیوری جو ہے وہ ویلنس شیل ویلنس آربیٹل کے بارے میں ہے تو ویلنس شیل اس کا ٹو ہے اس کے الیکٹرونز جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو ایس کے اندر دو ٹو ایس کے اندر دو چار دو ہی ہو جائیں گے سکس دو ہی ہو جائیں گے سیون ایٹ اور ایک نائن اس میں ٹو پی زی کے پاس ایک الیکٹرون ہے یعنی صرف ایک فلورین کے پاس صرف ایک ہاف فلڈ یا پرشلی فلڈ الیکٹرون ہے فلورین ایک بانڈ بنا سکتی ہے اور اس کے پاس باقی جو سارے ہیں وہ لون پیرز تین لون پیرز ہوں گے اور ایک اس کے پاس ہاف فلڈ آربیٹل ہے اس طرح فلورین جو ہے وہ صرف ایک بانڈ بنائے گی اپنا ایک الیکٹرون اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کا آربیٹل کون سا ہے ٹو پی زی اور ہائیڈروجن کا ایس والا ہے تو اب ہم ایس اور ٹو پی زی کے درمیان میں اوور لیپنگ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوگی ہائیڈروجن کا یہ ایس آربیٹل ہے اور فلورین کا ٹو پی زی ہے یہ دونوں ہیڈ ٹو ہیڈ آمنے سامنے اوور لیپنگ ہو رہی ہے ان کی اس طرح سے جب اوور لیپنگ ہوگی ان کی تو اب شیپ اس طرح سے آ جائے گی ایک لوپ جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی اور دوسری لوپ جو ہے وہ سمال جدہ سے ایس آور لیپ کی ہے وہ لوپ بڑی ہوگی ہے اب سینٹر میں کیا ہوا ہے کہ ایک الیکٹرون ہائیڈروجن سے آ گیا اور دوسری الیکٹرون فلورین سے آ گیا یہ شیئر پی رہف الیکٹرون سینٹر میں آ گیا ہے یہ بھی ہیڈ ٹو ہیڈ آور لیپنگ ہوئی ہے ہائیڈروجن اور فلورین کے درمیان بننے والا بانڈ بھی سگما بانڈ ہے اور الیکٹرون دینسٹی یہاں پر بھی جوائننگ لائن کے اوپر موجود ہے ایک ایک زیمپل ہم لے لیتے ہیں فلورین مالیکیول ایف ٹو کی ایف ٹو کیس طرح سے بنتا ہے ایک فلورین نے دوسرے فلورین کے ساتھ بانڈ بنانا ہے ایک الیکٹرون ایک فلورین سے آتا ہے دوسرا الیکٹرون دوسرے فلورین سے فلورین کے الیکٹرونی کنفیگریشن ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے فلورین کے پاس ایک partially filled یا half filled orbital ہے وہ دونوں orbitals ایک فلورین کا دوسرے فلورین کے ساتھ overlap کرتے ہیں فلورین کے پاس 2PZ ہے جس کے پاس ایک electron ہوتا ہے دوسرے فلورین کے پاس بھی 2PZ ہوگا جس کے پاس ایک electron ہوگا فلورین کے outer motion میں 7 electron ہوتے ہیں تو وہ جو 7 electron ہے وہ دونوں فلورین شیئر کرتی ہیں اور اپنا octate complete کرتی ہیں جب یہ دونوں overlap کرتے ہیں 2PZ center میں overlapping ہوگی تو center والا lobe جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور sideوں والے lobe جو ہیں وہ چھوٹے رہ گئے ہیں اور center میں یہاں پر pair of electron آ گیا ہے اور یہاں پر بھی کیونکہ head to head آمنے سامنے overlapping ہوئی ہے تو فلورین کے درمیان میں بننے والا band بھی sigma band ہوتا ہے sigma band کے بعد ہم دیکھ رہتے ہیں کہ pi band کس طرح سے بنتا ہے pi band کیا ہوتا ہے جب P orbitals sidewise overlap کرتے ہیں head to head overlap کس طرح سے ہوگا بلکل اس طرح سے جب آمنے سامنے overlapping ہوگی تو head to head overlap لیکن جب دو پی orbitals اس طرح sidewise آ جاتے ہیں اور above and below جو ہے ادھر سے ان کی overlapping ہوتی ہے تو اس طرح کے band کو ہم کہتے ہیں pi band pi band sigma band کے نسبت weak ہوتا ہے کیونکہ electron density joining line تو نیپلیائی کی یہ والی ہوتی ہے electron density joining line کی اوپر نہیں ہوتی بلکہ above and below the joining line ہوتی ہے اس لیے یہ والا جو band ہوتا ہے یہ weak ہوتا ہے یہاں پر یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دو پی orbitals ہیں ادھر ان کے درمیان میں overlapping ہو رہی ہے اب جب overlapping ہو رہی ہے overlapping above and below side سے ہوئی ہے اس لیے above and below side پہ دو لوبز آ جاتی ہیں یہ center میں نیوکلیائی ہیں لیکن electron density یا above ہوگی یا پھر below the joining line ہوگی تو یہ والا جو band ہوگا یہ pi band ہوگا اگر آپ نے دونوں bands کو differentiate کرنا ہے differentiate between sigma band and pi band تو اب کیا کہیں گے sigma band کے case میں when a band is formed by head to head overlap of two partially filled orbitals and the electron density is on the around the joining line of two nuclei that bond is called sigma bond and sigma bond is stronger bond اور pi band کے case میں آپ کیا کہیں گے when a bond is formed by sidewise overlap of two partially filled orbitals mostly p orbitals then the resulting bond is called pi bond electron density is above and below so the joining line of two nuclei pi band is weak bond than sigma bond اس طرح سے ان دو bands کو بھی آپ differentiate کر سکتے ہیں اور sigma جو p والے ہیں p orbitals ہیں اور s orbitals ہیں جن میں overlapping ہوتی ہے اور band بنتا ہے یہ balance orbital ہونے چاہیے اور یہاں پر یہ جو آپ کو structure نظر آ رہا ہے یہ nitrogen کا structure ہے nitrogen کا structure and two کا structure ایک nitrogen نے دوسرے nitrogen کے ساتھ triple band بنایا ہوتا ہے triple band کیسے بنتا ہے جب تین electron share ہوئے بنتے ہیں اس nitrogen نے بھی ادھر سے اپنے تین electron share کیے ہوئے ہیں اور اس نے بھی اپنے تین electron share کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک loan pair ان کا موجود ہے تو nitrogen کی electronic configuration دیکھتے ہیں کس طرح سے وانٹ بنتا ہے ان کے درمیان میں nitrogen کا atomic number 7 ہوتا ہے 1s 2s 2p x 2py and 2p z اس کی electronic configuration کرتے ہیں 7 electrons fill کرنے ہیں 2, 2, 4, 5, 6 and 7 کیونکہ p کی جو تینوں orientations ہیں ان میں پہلے single single electron ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ electron ہوتا تو بعد میں ہم pair بناتے ہیں پہلے single single electron کی filling کرتے ہیں اب دیکھیں outer most shell اس کا یہ two والا ہے outer most shell کے اندر اس کے five electrons ہیں اور یہ جو five electrons ہیں اس لئے یہاں پر آپ کو outer most shell کے five electrons نظر آتے ہیں دو electron یہ والے اور تین یہ والے اب ان five میں سے تین ہمارے پاس جو ہیں وہ half fill یا partially filled orbital ہیں اس کا مطلب ہے nitrogen تین بانڈ بنائے گی کیونکہ اس کے پاس تین half fill orbitals موجود ہیں اور ایک جو filled orbital ہے اس کے اندر two electrons ہیں وہ لون پیئر کی فارم میں nitrogen کے اوپر موجود رہے گا ادھر بھی اس nitrogen کے پاس ایک لون پیئر اور دوسری nitrogen کے پاس ایک لون پیئر ہے اب center میں تین بانڈ بننے ہیں ایک nitrogen نے بھی اپنے تین electron share کرنے ہیں اور دوسری nitrogen نے بھی اپنے تین electron share کرنے ہیں اب ہر nitrogen کے پاس two پی ایکس two پی وائے اور two پی زی orbital ہیں ہم یہ nitrogen کے اوپر بنا کر دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے nitrogen کا structure ہم نے دیکھ لیا ہے کہ nitrogen میں دو جو ہیں وہ پائی بانڈ بنیں گے اور ایک سگما بانڈ بن رہا head to head overlap of two پی ایکس جو orbitals ہیں اس سے سگما بانڈ بن رہا ہے two پی وائے of one nitrogen overlaps with two پی وائے of second nitrogen تو وہاں پر ایک پائی بانڈ بنے گا اور two پی زی جو ہے وہ دوسری nitrogen کے ساتھ جب overlap کرتا ہے تو ایک اور پائی بانڈ بنتا ہے دو پائی بانڈ نائٹروجن نے بنائے ہیں اور ایک سگما بانڈ بنایا ہے کیونکہ nitrogen کے پاس تین half field orbitals موجود تھے اور اس چیز کو explain کیا ہے balance بانڈ تھیوری نے وی بی ٹی نہیں کیونکہ یہ balance orbitals ہیں اور وی بی ٹی کے ثروہ ہمیں last structure explain کریں گے جو کہ H2S کا hydrogen sulfide کا central sulfur atom ہے جس نے دو hydrogen کے ساتھ بانڈ بنایا ہے just like water اور ان کے درمیان میں بانڈ angle 92 degree کا ہے کیونکہ sulfur کے ایک لون پیر موجود ہوتا ہے اور اس کی repelion کی وجہ سے جو بانڈ angle ہے وہ کام ہو جاتا ہے sulfur کی electronic configuration کرتے ہیں تو یہاں پر صرف sulfur کا outer most shell دکھایا گیا ہے sulfur کے outer most shell میں بھی oxygen کی طرح 6 electrons ہوتے ہیں 3 اس کا outer most shell ہے 3 S کے اندر پیر موجود ہے 3 P X کے اندر پیر موجود P Y اور P Z کے اندر پیر نہیں ہے single electron ہوئی ہے اس کے electronic configuration اس طرح سے ہے 3 S 2 3 P X 2 3 P Y 1 ہے اور 3 P Z 1 ہے 2 orbitals ہیں اس نے 2 بانڈ بنانے ہیں اور 2 اس کے پاس لون پیر موجود ہوں گے وارٹر کی اکسیجن کی طرح سلفر کے پاس 2 لون پیر موجود ہیں اور 2 بانڈ بنانے ہیں جو اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ 2 بانڈ بنائے ہوئے ہیں اور orbitals کون سے ہیں اس کے پاس دونوں 1 3 P Y ہے اور 3 P Z ہے سلفر کے پاس 3 P Y ہے 3 P Y ہم اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں اور ایک اس کے پاس 3 P Z ہے یہ 3 ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنا لیا ادھر پیر کمپلیٹ ہو گیا اور 3 P جو Z ہے اس نے بھی ہائیڈروجن کے ساتھ بھی ہم ہم ایک سپلین کر لیا ہے اور سگما بانڈ کس طرح سے بنا ہے ایک 3 P Y اور ایک 3 P Z جو ہے انہوں نے اوور لیپ کیا ہے ہائیڈروجن کے S آربيٹل کے ساتھ یہاں پر یہ آپ کو نظر آرہ رہا ہے سٹر یہ H2 S کا ہے یہ آربيٹل ہے اور یہ دوسرا آربيٹل ہے 3 P Z اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ اور ادھر جو 3 P Y اس نے بھی ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈ بنایا ہے اور باقی جو یہ والا آربيٹل ہے اس کے پاس دو الیکٹرون موجود تھے جو ایک لون پیر دے رہا اور دوسرا لون پی S سے آ رہا ہے یہ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے سیمی اسی طرح کا H2S کا بھی سٹرکچر آ جائے گا اس طرح ہم نے ویلنس بانڈ تھیوری کو ڈسکس کر لیا ہے اس کے مین پوائنٹ کیا ہے ویلنس شیل بانڈنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور ان دونوں الیکٹرون کی جو سپن ہوتی ہے وہ اپوزٹ ہوتی ہے ایک اگر کلوک وائز ہے دوسرے کی انٹی کلوک وائز ہے اور وہ ایک دوسرے کو سٹیبل اور ڈیفرنٹ جو ہے مالیکیولز ہم نے بنا کر دیکھی ہیں کارڈنگ ٹو وی بی ٹی